بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حدد دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو کل کیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے خطاب نے نا تشنگی تو کوئی نہیں چھوڑی تھی لیکن ہاں آتش زدگی اتنی مجھائی کہ بقاعدہ طور پر ان کے خطاب کے بعد نا حکومت بہت سیخ پا نظر آئی رات گئے ایسے کئی کام ہوئے جو میں نے آپ کو بتانے ہیں بلکہ سیخ پانی جلی بھی نظر آئی اور کیونکہ ہر دفعہ یہ سمجھتی تھی حکومت اور یہ پی ڈی ایم یا اتحاد یا کچھ بھی کہہ لیں کہ شاید ہم نے اتنی کو زبان درازی کر دی ہم نے اتنی کو مزیدار ویڈیوز لے آئے ہم اتنی کو مزیدار ہم نے آڈیو ریلیز کروا دی ہم نے اتنا کچھ کر لیا تو چیف جسٹس بیک فوٹ پر چلے گئے مگر جیسی اگلی سماعت ہوتی ہے جساں آج بھی ایک سماعت ہے اگلی سماعت ہوتی ہے نا تو چیف جسٹس اپنا موقع دور آکے بتا دیں کہ میں ہوں نا بھائی کیا ہوگی آپ کو میں کہیں بھی نہیں جا رہا میں ادھر ہی کھڑا ہوں اور ہاں چیف جسٹس نے کل بھی کہا کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں انہیں کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں چوائیس نہیں ہماری کہ چلو کوئی اور آپشن بھی ہمارے پاس ان کے محبوب صحافیوں نے وی لاکس کرنا شروع کر دی ہے اور پھر بڑا زبدست کام ہوا نا فنکشن تھا جسٹس کارنیلیس صاحب کی کوئی یاد کے حوالے سے اقلیتوں کی طرف سے اقلیت تھی اور پڑا نام تھا ان کے انصاف کا اور ان کے عدل کا تو اس ریفرنس میں چیف جسٹس ایک ریفرنس تھا ہون کا تو چیف جسٹس اس ریفرنس میں تھے تو انہوں نے اسی ریفرنس میں بات کی کہ جسٹس کارنیلیس نے نویا اپنی جو مدت ملازمہ جو تھی نا اس سے دو مہینے پہلے استیفہ دے دیا تھا اور اس کے بعد ان کے ساتھی جسٹس بن گئے تھے یہ انہوں نے ان کا ایک واقعہ کوڈ کیا تھا جس طرح انہوں نے ان کا جماعت اسلامی والا واقعہ بھی کوڈ کیا تھا کہ ان کے ہوتے میں جماعت اسلامی پہ دو صوبوں کے ادھر پابندی لگ گئی تھی اور جنرل جسٹس کارنیلیس نے پابندی کو ہٹایا تھا اچھا اب انہوں نے جملے سے بھی غلط فہمی بلکہ خوش فہمی نکال پھلا دیا جی اور بہت زبدس کے ساتھ کہ کارنیلیس صاحب کی مثالوں نے دی کہ اب نا چیپ جسٹس عمرتہ بندیال صاحب بھی ہے نا خوشگمانیہ کی حالت دیکھیں گے وہ بھی نا اب وقت سے پہلے ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور نون لیگ نے سوشل میڈیا پہ ان کے ٹولرز نے صحافیوں نے وی لاغ شروع کیے اور کہا کہ جولائی میں عمرتہ بندیال صاحب نا ریٹائر ہولا جارے ہیں خواب ہے نا خواہشیں ہیں کیا کریں کہ وہ لے جائیں گے اور ہاں دوسری جگہ پہ انہوں نے بڑی گیم چلی جی اس کے اوپر چیپ جسٹس نے ایک بار بھولا قرآن کا لفظ ہے یار عمر بالباروف نہیں مگر کیا کریں پاکستان تحریک انصاب بھی اس کو لے کے چلتے ہیں تو چیپ جسٹس اپنے خطاب میں اس کا حوالہ دیا تو لو جی درد کی حالت یہ ہے حسد کی انتہا یہ ہے کہ وہ ٹرولرز ڈے اور صحافیوں نے کہنا شروع کر دیا جائے کہ وہ تو چیپ جسٹس پاکستان تحریک انصاب کا منشور بیان کر رہے تھے چومنا چاہیے اسے منشور کو اس کا نام ہی عمر بالباروف نہیں تو چیپ جسٹس نے یہ لفظ بول دیا تو اس پہ بھی لگ گئی ہے تو یار ویسے حد ہو گئی حسد کی حد ہو گئی ویسے بہرحال ججز اصلاحاتی بل جو ہے جہاں کٹی کٹا نگلنا اس کا بقاعدہ آج بقاعدہ اس کی اس کیس کیا سنوائی ہے جو پروسیجر بل تھا نا جس کے جب ہاتھ پیر کٹے گئے تھے جس پہ چیپ جسٹس نے کہا تھا یہ بادیوں نظر میں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہے اور منع بھی کیا تھا انہوں نے کہ اس کو قانون نہیں بننا چاہے صدر مملکہ دستخط کریں یا نہ کریں چپتا یہ کیس زیر سمانتا ہے تو دو مئی تقیب بات دی تھی تو اب بقاعدہ طور پر اس کا آج سے وہ آغاز ہے جی اور پرخشے اڑ سکتے ہیں اس پہ میں آپ کو بتا دوں حکومت کے آٹھ ججز سپریم کورٹ کی اکثریت آٹھ ججز آج اس کو کیس کو سنیں گے بقاعدہ ٹیک اپ کریں گے سماعت کریں گے چیپ جسٹس کے قریب ترین یہ آٹھ جج سپریم کورٹ کی اکثریت جی ہاں انہوں نے یہ فیصلہ کریں گے کہ جی کیا پارلیمنٹ ججز کے اختیارات کو بغیر مشاورت کے کم کر سکتی ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے انہوں نے سوال کرنا ہے جس کو سپریم کورٹ پہ حملہ تصور کیا جا رہا ہے اور اصل ان کی نیت کیا ہے نیت تو سب کوئی پتا ہے نا نوے دن کے انتخاب کے حوالے سے سوہ موٹو کے حوالے سے بینجز کی تشکیل کے حوالے سے نواز شریف کا غم کھایا جا رہا ہے کیونکہ اسی اصراتی بل کے بعد جو پچھلے سوہ موٹو تھے نا اس کے اوپر ایک ایک بار سماعت کی اجازت مل جائے گی تو غم تو وہی ہے یہ ہوگا تو نواز شریف صاحب کر کے ان کو دوبارہ اہل نہ اہل سے اہل کیا جائے گا تو نیت بھی ساری دیکھنی ہے انہوں نے تو آج کی سماعت میں بہت کچھ ہو سکتا ہے جی تو ہنی عدالت کی اوپشن تو ہے کیونکہ عدالت میں روکا تھا اس کو بل بنانے تھا انہوں نے گزت کے اندر بھی شامل کر دیا تو کیس کی سماعت کے طور پڑا مزہ دور ہونے مالا جی اور کچھ سماعت مزہ دار ہوگی انٹرسٹنگ ہوگی ٹھیک ہے تو غلط فہمی میں نہ کسی قسم کی کوئی راج آئے جو حکومت کو کسی حوال سے گمانے تو وہ ہے عمران خان صاحب نے کل جو خطاب کیا وہ پرسوں کے خطاب سے بھی دھواندار کیا اور خطاب کے الفاظ بتا رہے تھے کہ جو اسلام آباد میں کل حفیہ آر ہوئی ہے ان کے اوپر اسلام آباد میں ریلی نکالنے پر تو اس کا ان کو کخوی کو پڑا فرق نہیں پڑا بلکہ انہوں نے جواب دیا اپنے خطاب میں اور خطرناک خطاب کیا سب کو رگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی رگ رہا دیا انہوں نے ایک ساتھ ہی اور انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ملے گا کیا ان چوروں کی پشت پنائی کر کے سیدھا سیدھا انہوں نے بول گیا کہ یہ پشت پنائی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے مجھے نہیں پتا کہ ان کی پشت پنائی کر کے ان کو ملے گئے گا اسٹیبلشمنٹ کو یعنی موقف نہیں بدلا بلکہ عمران خان مزید فرنٹ فوٹ پر آئے مجھے کل کے خطاب میں لگا ڈیڈ لائن دی مستقبل کے معاملات کے حوالے سے انہوں نے بتایا دس مہی سے چودہ مہی تک مسلسل چار روز وہ جلسے کریں گے جلسوں کا شیڈول میرے پاس آ گیا جی دس مہی کو جی جمرات حالانکہ اسلام آباد میں ان کے پتوشہ خانہ کی فرد جرم لگنی مجھے نہیں پتا یہ دونوں کامی کٹھے کریں گے دس مہی کو بروز جمرات ٹھیک ہے جی اور نہیں دس مہی سے ٹھیک ہے جی بدھ کو انہوں نے کاموکی میں کرنا ہے جمرات کو ان کا گکھڑ میں ہے اور جمعہ کو لالا موسیٰ میں ہے اور ہفتے میں گجرانوالا میں توار کو اٹک میں ہے تو مجھے نہیں پتا کاموکی اور یہ دونوں صاحب ایک ساتھ اکٹھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن پیدا اندار خصہ پر اپنا پلان مکمل بتا دیا ہے اور یہ شیڈول دیجئے کہ وہ سڑکو پہ ہی ہیں چار دن اور ان کو خطرہ خطرہ ہوا تو وہ پہلی بتا چکے کہ کون سے بتا رہا ہوا پاکستان کی عوام کو بھی انہوں نے باور بھی کرا دیا اور یہ کس تمام چیز ہے تو خانصہ بڑے بہت اگریسیوی میں چل رہے ہیں بہت اگریسیوی میں چل رہے ہیں مگر ہے تو صحیح نا تو بہرحال انہوں نے یہ بھی بتائے کہ کل کل نہیں پل کے پرسوں کریلی کا دن ہو جائے گا تو انہوں نے کہا چار ہزار دو سو مقامات پر پاکستانی باہر نکلیں اور وہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں نکلے تھے آئین کی سربلندی کے لیے نکلے تھے یعنی سپریم کورٹ کے لیے نکلے تھے کسی ایک شخص کے لیے نہیں نکلے تھے مطلب کام شروع ہے جی آگے یہ میں آپ کو بتا دوں خان صاحب نے انہا ٹک نہ انہا ٹک نہ دینے مغیر کچھ دوگ بھی تو ہوتے ہیں موقع سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے ماضی میں اینٹوں کے ساتھ اینٹیں بجاتے تھے وہ اور پھر ایک ایک سال مفروریاں کارتے تھے دبائی میں جا کے لیے مگر موقع ہے تاری بات ہے نبود بھی کرنا ہے حلال بھی کرنا ہے یہ سب چیزیں ہیں آصف علی زرداری صاحب نے جلتی پر تیل کا کام کیا جی انہوں نے یوں سیاستدان پارٹی بن جانا بڑا دکھ ہوتا ہے اچھا اور چانک بندہ ایسے باتیں کر رہا ہو مردے ہور بھی کلاتا ہو پھر یہ ساری چیزیں انسار عباسی صاحب کی کل سٹوڑی تھی میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھی جس پر انہوں نے کہا تھا کہ کچھ شر پسند لوگ ہیں جو جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہا تھا جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں کہ سلح نہ ہو عمران خان اور اداروں کے درمیان دوریاں مزید بڑھیں آصف علی زرداری صاحب نے یہ کیا میرے جنرل فیصل نصیر کے حوالے سے انہوں نے بیان جاری کیا اور ایسے بیان طریقہ ایسا تھا اس بیان کے الفاظ ایسے تھے کہ جیسے عمران خان ملک دشمن ہے اور وہ بھارت کا لیڈر ہے اور عاصف علی زداری پاکستانی ہے اور پاکستان کے لیڈر ہے اچھا بہرحال میں بہت کچھ بول سکتا ہوں میں زیادہ بہلے پلیز نہیں بولا تو بہرحال انہوں نے جنرل فیصل نصیر صاحب سے متعلق انہوں نے جو کہا جنرل فیصل نصیر اور پاک آرمی کے بہادر اور مایاناز افسران پر الزامات دراصل ادارے پر حملے کے مترادف ہے جس کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے ٹھیک ہے جی ایک شخص اداروں کو بدنام کرنے کی ہر حد عبور کر چکا ہے اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا بھائی یہ کیا انسی دھمکی ہے سیدھی سیدھی دھمکی ہے اب مزید برداشت نہیں کیا کیا کرو گے مار دو گے عمران خان کو گرفتار کروا دو گے ناہل کروا دو گے کیا کرو گے اس طرح سٹیٹ پر دھمکی ہے مزید برداشت نہیں کیا جائے ہم ٹھیک ہے جی اور حکومت کہہ رہی ہے نا حکومت کا بندہ ہے نا ساتھ تو میں تو اس کو سیدھا سیدھا اس کے بڑی منیفل دھمکی سمجھوں گا اچھا ساتھ ساتھ غیر ملکی ایجنٹ بھی عمران خان صاحب کو کہا اور ہاں مزید کی بات موسیل نکوی صاحب نے بھی یہی باتیں عمران خان صاحب سے متعلقی جنرل فیصل نصیر صاحب کے ساتھ زہر ایک جگ جیتی کرتے ہوئے نا تو وہ تو کیر ٹیکر وزیراعیل ہے وہ کسی سیاسی سیلیبریٹی کے لیے کیسے بات کر سکتے ہیں والی اپنا کام کریں یا رائے ان کا کیا کام ہے عمران خان کو جواب دینے کا ہم بیٹے ضرور ہیں عاصف علی زرداری صاحب کے مغیر ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو جواب دیں بہت سمجھا رہی ہے باپ بیٹے کی سٹیٹمنٹ ایک جیسی ہے اچھا آگے صاحب باتے ہیں خواجہ عاصف جی وہ دمکی دیتے ہیں اور ہمیشہ اس وقت دمکی دیتے ہیں جب عدالت میں اس وقت لگا تھا ہے جب عدالت میں سماعت ہوئی ہے تو آج سماعت انہوں نے رات کو پہنچے لندن لندن کی ہواہی تینٹازر فرشتی دنہوں نے کہا لوگ پھر لے رہتے ہیں اور پتہ چل رہا ہے ان کا مقصد کیا ہے پتہ چل رہا ہے اصل معاملہ نواز شریف کا پتہ چل رہا ہے اصل معاملہ لندن پلان کا پتہ چل رہا ہے اصل معاملہ نواز شریف کے غصہ ہے نواز شریف کا ان کو غصہ ہے اور پرویزلائی نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ خواجہ عاصف نہیں بولتا اس کے اندر سے اس کا وہ بولتا رہے یعنی نواز شریف بولتا ہے تو کل انہوں نے پھر رات کو پہنچے لندن انہوں نے کہا نواز شریف کو سزا سنانے والے ججز کو پارلیمنٹ کے کٹیرے میں بلائے جائے گا یہ لندن میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نواز شریف کو سزا سنانے والے ججز کو پارلیمنٹ کے کٹیرے میں بلائے جائے گا کچھ بھی بول سکتا ہوں اس پہ لیکن نہیں بولتا اچھا بلائے جائے گا یعنی اس سے پہلے کہ ججز ہمیں بلائے آپ ان کو بلالے گے ان کے کہنے میں کیا آج جائے لیکن پتہ چل رہا ہے کہ کون کدھر کس وقت کتنا کھڑا ہے آپ کو اندازہ ہے مجھے فیڈ پیپ میں بتائیے کہ چینل دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد